حضرت امیر خسنوں کا سالانہ عرص شروع ہو گیا ہے لیکن کرونا کی وجہ سے حضرت نظام الدین اولیہ کی درگاہ ابھی بھی بند ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ عرص کے موقع پر درگاہ بند ہوئی ہو دیکھئے رپورٹ سرکار کی اجازت کے بعد دلی میں سبھی مذہبی مقامات کھول دیئے گئے ہیں لیکن دنیا بھر میں مشہور حضرت نظام الدین اولیہ کی مذہب ابھی بھی بند ہے درگاہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ درگاہ تیس جون تک بند رہے گی بڑی بات یہ ہے کہ حضرت امیر خسنوں کا سات سو سولوہ ماہ عرص شروع ہو گیا ہے لیکن یہ پہلا موقع ہے جب درگاہ بند ہے درگاہ کمیٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نظام الدین علاقہ کنٹینٹمنٹ زون سے تو بہار آ چکا ہے لیکن عرص ہونی کے وجہ سے ڈر تھا کہ بھیڑ بڑھ سکتی ہے اس لیے درگاہ نہیں کھولی گئی یہ حضرت امیر خسنوں کا سات سو سولوہ عرص مبارکات سے شروع ہو گیا اور ابھی کیونکہ یہ علاقہ کنٹینمنٹ زون سے کل ہی ہٹا ہے تو ایک دم سے درگاہ حضرت نظام الدین علاقہ کو کھولنا پبلک کے لیے یہ مناسب نہیں تھا تو بہت سی کنڈیشنز ہیں بہت سی ریکوائرمنٹس ہیں جو گائیڈ لائنز ہیں گورنمنٹ کی تو ایک دم رات و رات وہ چیز نہیں ہو سکتی تھی تو اس لیے عرص میں کہیں ایک دم سے درگاہ شریف میں بے انتہاب ہیڑنا لگ جائے کیونکہ لوگ آنے کے لیے بیٹھ ہیں تو اس لیے یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ درگاہ شریف فیلحال ابھی بند رہے گی کچھ وقت تک تیس زون تک کے لیے کہا گیا ہے بند کرنے کے لیے ارس کے موقع پر روایتی رسم و حواج ادا کی جائے گی اور کچھ دنوں بعد نظام الدین درگاہ کمیٹی پھر سے میٹنگ کر تیئے کرے گی کہ درگاہ کو جب کھولا جائے تو انتظامات کیسے ہوں مہرکوں کی آج سے ارس شروع ہو گیا ہے پانچ دن کا ارس ہوتا ہے تو جو رسومات ہیں وہ اندر کچھ لوگ مل کے ادا کر دیں گے درگاہ حضرت نظام الدین علیہ میں اور ارس محل میں مگر پبلک کے لیے جگہ بند رہے گی ارس کے بعد پھر ہم ایک میٹنگ کریں گے اور پھر اس کے بارے میں جو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر کے کیسے کھول جائے درگاہ کورونا کے دور میں وہ سب ہو رہا ہے جو کبھی نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ ارس کے موقع پر بھی درگاہ بند ہے زی میڈیا کے لیے دلی سے شویب رضا کی ریپورٹ